السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اپنی سٹوری کو کنٹینیو کریں گے جو پھلاپ علیہ السلام کو پسند ہوتا وہ خود بخود ٹوٹ کر آپ کے سامنے گر جاتا جنت کے ایک ایک پھل میں ستر ستر قسم کے ذائقے ہوتے ہیں جنت کے انگور کا ایک دانہ ہمارے دنیا کے ایک پڑے سے مٹکے کے برابر ہوتا ہے آدم علیہ السلام اپنے پسند کی جنتی پھل کھاتے اور اللہ تعالیٰ کے حمدو سنا کرتے بچوں انسان ہمیشہ دوسرے انسان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے اسے اپنے جیسے دوسرے انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ بات چیت کر کے ایک اپنے دکھ سکھ باتنا چاہتا ہے آدم علیہ السلام بھی انسان تھے بہت جلد وہ اکیلے پن کا شکار ہو گئے اور اداس رہنے لگے اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے انسانوں کے دل کی ہر بات جانتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی بات بھی جان گئے ایک دن کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم کی بائی بس پسلی نکال لو جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر گہری نینڈ تاری کر کے ان کی بات بائی بس پسلی نکال لی اور یہ کام اس طرح کیا کہ آدم علیہ السلام کو اس کی تکلیف بھی محسوس نہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے اس پسلی سے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا بچوں حضرت ہوا علیہ السلام ہم سب کی ماں ہیں کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ہوا علیہ السلام کو بنایا تو پوری دنیا کا جتنا بھی حسن تھا اس کے دس حصے کیے حسن کے نو حصے ہوا علیہ السلام کو دیئے اور ایک حصہ پوری دنیا کے عورتوں کو حسن عطا کیا بائی بائی